ہمارے ساتھ مارکٹ ایکسپرٹ مہربون ایرانی جوڑے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس مارکٹ میں اب کرنا ہے مہربون جی گوڈ مارننگ ایک بڑی والیٹیلیٹی کے بعد اب مارکٹ فائنلی بیک تو سکوئر ون کیا ویو لے رہے ہیں اب اس سمائے کیا انویسٹرز کریں کیا ٹریڈرز کریں کیسے اپروچ کریں اس مارکٹ کو دیکھنے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لے اگر تو پہلے تو سب سے پہلے کوئی بھی کہنے رہا تھا کوئی بھی کتنا بھی دنوں تو پرائم مینسٹر کا یا گورنمنٹ کا کوئی باندنے کو تیار نہیں تھا کہ گورنمنٹ شاید نہیں آئے گی وہ بات چھوڑ دیجے کوئی کہنے کو تیار نہیں تھا کہ گورنمنٹ کو ٹو سیونٹی ٹو سیٹس نہیں ملے گی I am talking of the bjp alone now اس کے بات پھر بھی بزار تھوڑا حلکا تھا because people are talking of ٹو ایٹی فائی ٹو نائنٹی ٹری اگر اس کے بات آئے اگزٹ پول اگزٹ پول آئے فریڈے کاؤنٹنگ شروع یہ ٹوزیر بندے کے دن آکے توڑ فارڈ بائنگ ہوئی وہاپ اگر آپ چیز دیان سے دیکھو تو سالہ تیر پونے چار پسند بزار بڑا تھا لیکن advance decline was 3 to 2 which is not very healthy for a market جو کاؤنے چار پسند بڑھ گیا تھا پھر آیا results and then slowly started dawning کہ bjp کو 272 سے نہیں آئیں گے تو کہیں پر I think market decided to adjust itself now if you see the last few years of this government and the Indian markets and market men جس میں آپ ہم سب لوگ شامل ہیں کہیں پر market men india کو ایک corporate entity پکڑ کر چل رہا تھا جس کی fundamentals improve ہوئی ہے improve ہوتے جا رہی ہے better than other market سب لوگ کہتے آ رہے ہیں اور اس کا promoter بڑا بس بکتا پورا بشواستہ کہ جو بھی ہوئے promoter india کو آگے بڑھاتا جائے گا ابھی کہیں پر جب یہ پروموٹر تھوڑا سا بیک ہوتا ہے تو it is but obvious کہ آپ کا market کا جو premium ہے وہ بھی adjust ہوتے جائے گا towards the downside whether one likes to hear it or not larendra modi کے لئے indian markets were enjoying at least a 20 to 15 percent premium وہ premium کہیں پر اب adjust ہو رہا ہے تو PE multiples are contracting کہنا کافی ایزی ہے کہ ہی سٹوک مانچ ہزار کا چار ہزار ہو گیا بھی attractive ہو گیا we need to understand that before elections people were buying those stocks because power ہے defense ہے railways ہے infrastructure ہے green energy ہے public sector banks ہے I think were the most favored were the most favored because the government was tilted towards them تو سارے پیسے وہاں پے گئے تے اور FMCG فارما میں سے پیسے تھوڑے سے زیادہ invest نہیں ہوئے یہ complete change has happened تو مارکٹ کل اور آج کیوں بڑا I personally believe it is a lot of impulse buying جسے میں سنتیمنٹ بائیں کہتا ہوں کہنا کہ پانچ کا چار ہو گیا چار ہزار کا واپے سارے چار ہزار ہوگا تو that trader instinct still is in the market جس کو میں hit and run کہتا ہوں buy کرو بڑ گیا بیچو so that trader mentality جس کے پاس ہے اور کافی سارے لوکوں کے پاس ہے اگر آپ مجھے پوچھے تو اگر آپ مجھے پوچھے تو اگر آپ مجھے پوچھے چھلے چار پتھ دن میں I would say that believe in the market if you believe کہ multiples بہت مہنگے نہیں تھے تو you will see these prices again I don't think it's going to take long میرا personal conclusion ہے کچھ change نہیں ہوگا not even privatization that's my opinion half the trouble is coming from the so-called pundits جو social media پہ politics کے بارے میں لکھتے جاتے اور some parts of the media which always have a biased view who are going on stating things virtually every passing they ignore the noise believe in the markets your levels will come and I personally believe nothing will change the worry رہ گا اٹھے کے government is much weaker than what we were used to over the last 10 years میں کہوں گا in short a reality shock has been administered nothing more nothing less let's keep a sense of perspective بلکل exactly میں بہتا آپ نے اچھے سے اس بات کو سمجھایا اب وہی یہی fear کچھ sectors پر spread ہو رہا تھا for instance railways ٹھیک ہے مانتے ہیں مگر آپ دیکھیں کچھ stocks تھوڑا سا شاپ طریقے سے اوپر گئے بہت 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 سارے باسکت تھے پہلے میں چھڑتا ہوں جیسے پہلے railways تھا ڈیفنس تھا ڈیفنس میں آپ مہربون بی ڈیل کی earnings کو دیکھ آپ مزگاہ ڈوک کی earnings کو دیکھ ڈیفنس آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے بھی ایک upswing کے لئے تیار ہے سپیشلی جس پرکار کی q4 numbers تھے ایک price damage آ گیا بہت کیا یہ price damage and stocks کو ایک بفر سے ایڈ کرنے کے لئے اچھا ہے سب سے پہلے میں آپ کو کامپلیمنٹ دنا چاہوں گا اس لئے کہ آنٹس تین پہلے آپ نے مجھے FMCG stocks کے بارے میں پوچھا تھا میرا چھوات تھا کہ میرے پاس چار FMCG stocks but not interested in adding اور کتنے صحیح گیا I think FMCG index is at an all time آئے تین سار ہفتے پہلے آپ نے مجھے wide goods کے پارے میں پوچھا تھا I remember very way اور wide goods کے stocks بھی چھلے گئے تو ابھی آپ کو سوال پوچھتے ہو میں آپ کو جاندہ دھیان سے سنتا ہوں کہ وہ stocks کیسے بڑھیں گے کہ نہیں تب ہی ڈیفرن stocks آپ نے پوچھا تب ہی ڈیفرن پہ دیان دیان دینا پڑے گا بیرا پس لگا ہے مزا چھوڑی آیا تک کون سیریس نور کہ ڈیفرن stocks بھارت ڈینامکس اور ہندوستان ڈیوستان 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 رہی بات آپ کے سوال کی اس کا simple diplomatic answer ہے practical answer ہے کہ ستارے stocks اتنے بڑھ گئے تھے کہ 300 350 310 seat کے ساتھ BJP government سرکار بناتی ہیں with their own 310 seats I ساتھ بناتی 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 جیسے ہو جاتی ہے with alliance partners this defence sector جیسے پرسان منتری نے جیسے بھاشن کیا اپنے party workers کو کے make in india make in india with consensus of the two alliance main alliance partners I think defence stocks will find its feet again جیتنا میں جارتا ہوں from my contacts of some of the retired people in the indian military space I think these companies are doing exceedingly well question mark the valuations ka اور جیسے میں Anujji کو پہلے بھی پتا ہے جیسے risk perception 40 days and they will again according to me go up again میرا personal مانا hai so yes answer is simple cho high am luk ne dekhata voh high ayega maybe not immediately but this is a space which is interesting which will continue to do well as long as the man is in charge for the next five years with alliance partners stocks have become too expensive they are connecting 10% piece percent correction is the right level to buy my personal man 20% is fairly decent for people to start buying there are lot of people who have left out completely from these different stocks I think could be an opportunity to buy but in this fluid environment whatever you are buying fresh buy with conviction and be ready for another five to seven percent downside that downside according to me will be limited will be for a temporary period especially different stocks personally for three themes to buy to buy I say right now I that if we have another bigger fall like what we saw on Tuesday market after this impulse buying a sentimental buying I think that will invite possibly much more selling I hope I'm wrong and that could be a great buying opportunity in the market and I think I have like no right now including great ways infrastructure capital codes defense power I think all these sectors have been going on sitting for time and even cement and tiles which provide possibly a good trading opportunity markets a day high day day 2 to 8 5 4 and the thing will be to the technique analyst ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لیے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی صلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن اندلائی لینے سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی صلحہ لیں